ہیلو سٹوڈینٹس اسلام علیکم نئے لیکچر میں ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں اس لیکچر میں ہم بتائیں گے ڈیفرنٹ قسم کے ہارڈ اسک کون کون سے ہیں اور جب بھی ہم کوئی کمپیوٹر یا لپٹوپ پرچیس کرتے ہیں تو ایک مین کنسن یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کون سے ہارڈ اسک کو پریورٹی دینی چاہیے ہمیں کون سے ہارڈ اسک یوز کنی چاہیے یا پرچیس کنی چاہیے اور ان کی کون کون سے ٹائپس تو لیکچر میں آگے چلتے ہیں اس میں ہم ڈیفرنٹ ہارڈ اسک کے بارے میں اور ایس ایس ڈیز کے بارے میں بات کریں گے اور جو لے ٹیسٹ ایس ایس ڈیز ہے جو کہ ایکسپینسیو بھی ہے ان کے بارے میں بھی بات کریں گے دوستو ہم جب بھی کمپیوٹر آن کرتے ہیں تو ہمارا جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ دو طرح سے کمپیوٹر میں سٹور ہو جاتا ہے فرسٹ جو ہمارا ڈیٹا ہوتا ہے یا تو پرائمری میموری میں جاتا ہے جس میں ریم اور روم آتے ہیں اس سے پہلے بھی آپ نے لیکچر میں اس کے بارے میں پڑا ہوگا یا تو پھر ڈیٹا ہمارے پاس پرمنٹلی سٹور ہوتا ہے وہ سیکنڈی میموری میں سٹور ہو جاتا ہے جس میں ہمارے پاس ہارڈ ڈیسک آتے ہیں اور ایس ایس ڈیز آتے ہیں یا پھر ہمارے پاس ایکسٹرنل ڈرائیوز آتے ہیں تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ کون کون سے ہمارے پاس ہارڈ ڈرائیوز ہوتے ہیں دو قسم کے بروڈلی ہمارے پاس دو قسم کے ہارڈ ڈرائیوز ہوتے ہیں جس میں فرسٹ کٹیگری ہے میگنیٹک ڈرائیوز اور سیکنڈی سیکنڈ کٹیگری ہے سولیڈ سٹیٹ ڈرائیوز جو میگنیٹک ڈرائیوز ہیں ان میں ہمارے پاس پرانے ٹیکنالوجی کی بھی کچھ ڈرائیوز ہوتے ہیں جیسے پارٹا اس کے علاوہ ایس سی ایس آئی ڈرائیوز ہوتے ہیں یا پھر ساٹا ہارڈ ڈرائیوز ہوتے ہیں یہ جو میگنیٹک ڈرائیوز ہوتے ہیں یہ آئی بی ایم نے نائنٹین ہنڈیڈ فیفٹی سکس میں انٹریڈیوز کر آئے تھے اور ان کے ڈیفرنٹ سپیڈ ہوتی ہے ان کی پرفارمنس ہوتی ہے جو ہمارے پاس فائیو تاؤزنڈ فور ہنڈڈ آر پی ایم کے جو میگنیٹک ڈسک ہوتے ہیں ہوتے ہیں وہ سستے ہوتے ہیں اور وہ لپ ٹاپ میں زیادہ تر استعمال کرتے ہیں پھر اس کے بعد سیونٹی ٹو ہنڈڈ آر پی ایم کے جو ڈرائیوز ہوتے ہیں وہ ڈسٹوپ کمپیوٹر میں ہم استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ہائر آر پی ایم کے جو ٹین تاؤزنڈ یا سوپر آر پی ایم کی ہوتے ہیں وہ ہائر اینڈ ڈرائیوز ہوتے ہیں اور ان کو ہم ڈیفرنٹ ہائی ڈیٹا سٹوریج کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں اور ہائی پرفارمنس کے لئے استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے سولیڈ سٹیٹ ٹرائیوز ایس ایس ڈیز آتے ہیں ایس ایس ڈیز میں بھی ڈیفرنٹ قسم کے ہیں کچھ لپ ٹاپس میں ہم لگاتے ہیں کچھ ہمارے پاس کمپیوٹر میں ہم لگاتے ہیں اور کچھ بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو لپ ٹاپ میں میموری ایکسپریس ان کا ایم ٹو کا ایک سپیشل یونٹ بنا ہوتا ہے اس یونٹ میں جا کے ہم ایس ایس ڈیز کو انسرٹ کرتے ہیں اب ہم ون بائی ون بات کرتے ہیں کہ پاٹا کیا ہوتا ہے اور پیرلل ایڈوانس ٹیکنولوجی اٹیچمنٹ ان قسم کے ہارڈ رائیوز میں ایک سپیشل کاینڈ کا ایک کھیبل استعمال ہوتا ہے کنیکٹر استعمال ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس فورٹی ٹو ایٹی وائر ریبن کھیبلز ہوتا ہے جو کہ ملٹپل بٹس آب ڈیٹا کو ٹرانسپر کرتے ہیں ان پیرلل ٹیک ہے ان ڈیوائسز کو ہم کہتے ہیں کہ انٹیگریٹڈ ڈرائیو الیکٹرونکس آئی ڈی بھی کہتے ہیں یا پھر انہینس انٹیگریٹڈ ڈرائیو الیکٹرونکس ای آئی ڈی ڈی ڈرائیوز بھی کہتے ہیں سب سے پہلے یہ ویسٹرن ڈیجیٹل ایڈ کم پیک نے نائنٹین ہنڈڈ اٹی سکس میں یہ انٹروڈیوز کرائے تھے یہ کافی پرانی ٹیکنالوجی ہے ابھی یہ چینج ہو گئی ہے ان کا جو ڈیٹا ٹرانسپر ریٹ ہے وہ ہے وان ہنڈڈ تارٹی تری میگا بیٹس پر سیکنڈ اور ان کی کنیکٹرز میں ہم میکسیمم دو ڈیوائسز کنیکٹ کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ ہمارے پاس جو سی ڈی رومز ہیں اور ڈیفرنٹ ڈرائیوز ہیں وہ پرانی ٹیکنالوجیز کے جتنی بھی ڈرائیوز ہیں وہ ہم اس ٹیکنالوجی میں ہم استعمال کرتے تھے ان کی پروز یہ ہے کہ یہ سستے ہوتے تھے لیکن یہ سٹوریج کے لیے زیادہ اچھے نہیں ہے کیونکہ ان کی پرفارمنس بہت سلو ہوتی ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس ساٹا ہارڈ ڈسک آتے ہیں جن میں سیریل ایڈوانس ٹیکنالوجی اٹیچمنٹ یہ جو ہارڈ ڈس ہوتے ہیں یہ بھی میکینیکل ڈیوائسز ہوتے ہیں یہ ڈیٹا کو ہم پلیٹرز میں سٹور کرتے ہیں پلیٹرز بنے ہوتے ہیں ڈیفرنٹ میگنیٹک پلیٹرز بنے ہوتے ہیں ان کے اوپر ہم ڈیٹا سٹور کرتے ہیں اگر ایک ریش ہو جاتا ہے پھر آپ کا ڈیٹا لاؤس ہو جاتا ہے نورملی اس کے دو سائز ہوتے ہیں 3.5 انچز جو کہ ڈس ٹاپ کمپیوٹر میں استعمال کرتے ہیں اور 2.5 انچز جو کہ ہم لپ ٹاپ کمپیوٹرز میں استعمال کرتے ہیں یہ فاسٹر ہوتے ہیں پارٹا ڈرائیو سے کیونکہ یہ سیریل سگنالنگ استعمال کرتے ہیں جو پارٹا ڈرائیو سے تھے وہ پیرلل سگنالنگ استعمال کرتے تھے اور یہ سیریل سگنالنگ استعمال کرتے ہیں ان کے جو کنیکٹرز ہوتے ہیں وہ سیون پین ڈیٹا کنیکٹرز ہوتے ہیں جو کی ون میٹر تک ان کی کیبل کی بھی سائز ہوتی ہے لینٹھ ہوتی ہے جن میں ہم ڈیٹا ٹرانسپر کر سکتے ہیں یہ اگر ہم پاٹا سے کمپیر کرے تو پاٹا سے یہ پاور الیکٹرسیٹی کم استعمال کرتے ہیں ملعب کی ٹو ہنڈیٹ فیفٹی میلی وولٹ استعمال کرتے ہیں ایز کمپیر ٹو فائی وولٹ فور پاٹا اس میں ہم فائی وولٹ ہم الیکٹرسیٹی استعمال کرتے تھے ساٹا کے ڈیفرنٹ قسم کے ہارڈ رائیوز ہمارے پاس ساٹا 1 ہے ساٹا 2 ہے ساٹا 3 ہے ان کی یہاں پہ بینڈ ویٹھ لکھی ہوئی ہیں بینڈ ویٹھ جو ساٹا 1 ہے 1.5 گیگا بیٹس پر سیکنڈ پھر ساٹا 2 کی 3 گیگا بیٹس پر سیکنڈ اور ساٹا 3 جس کو ہم ساٹا 3.0 بھی کہتے ہیں وہ 6 گیگا بیٹس پر سیکنڈ اس طرح ڈیٹا ٹرانسفر ریڈ بھی ان کا اپنا اپنا ہوتا ہے جو ہم ڈیٹا ٹرانسفر کرتے ہیں یا ریڈ رائیٹ کرتے ہیں تو ساٹا 1 میں 150 میگا بیٹس پر سیکنڈ پھر ساٹا 2 میں 300 میگا بیٹس پر سیکنڈ اور ساٹا 3 میں 600 میگا بیٹس پر سیکنڈ ان کے ڈیفرنٹ پروز اور کونز بھی ہیں یہ لارج سٹوریج میں ہوتے ہیں نورملی جتنی بھی ہم بیک اپ کیلئے ہارڈ ڈرائیوز استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے پاس ساٹا ہارڈ ڈرائیوز ہوتے ہیں ان کی کوسٹ بھی کم ہوتی ہیں لیکن یہ لیپ ٹوپ وغیرہ کیلئے ہم نورملی استعمال نہیں کرتے ہیں ہم کمپیوٹر سسٹمز میں استعمال کرتے ہیں کیونکہ ان کی ریگولر ڈری فرگمنٹیشن ہم ہی چاہیے ہوتی ہیں پھر اس کے بعد ایک اور ٹیکنالوجی ہے جس میں کمپیوٹر میں ایک سلوٹ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سمال کمپیوٹر سسٹم انٹرفیس جو اس سی اس آئی جس کو سکوزی بھی کہتے ہیں شارٹ فارم اس کا ہے پرونانسیشن میں سکوزی بھی کہتے ہیں سکوزی کیا ہوتا ہے کہ وہ ایکسٹینڈڈ ہوتا ہے جو کہ مایکرو پروسیسرز وہ کنٹرول کرتے ہیں اور اس میں ہم ڈیفرنٹ قسم کے فیفٹین قسم سے فیفٹین قسم کے ڈیوائسز ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں جن میں ہمارے پاس دوسری ڈیوائسز ہوتا ہے پرنٹرز ہوتا ہے فیکس مشینز ہوتا ہے یا سکینرز ہوتا ہے وہ بھی ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں اس سی اس آئی انٹرفیس کی طرف یہ کیا ہوتا ہے اس سی اس آئی انٹرفیسز یہ سٹینڈرز ہوتا ہے جس میں کمانڈز ہوتا ہے پروٹوکولز ہوتا ہے یہ انٹرنلی اور ایکسٹرنلی دونوں طرح سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں یہ فاسٹر ہوتے ہیں اور یہ ہم زیادہ تر 24-7 آپریشنز کے لیے جو سرورز پر آپریشنز پر فارم ہوتی ہیں ان کے لیے ہم ایسی ایس آئی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں ان کو ہم سکیلیبل اور فلیکزیبل بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے سائز ہم بڑھا سکتے ہیں دیفرنٹ سرورز پر ہم ڈیٹا اگر منیج کرنا چاہے تو وہاں پر ہم ایسی ایس آئی ٹیکنالوجی استعمال کر سکتے ہیں اور یہ لارج ڈیٹا کو بھی سٹور کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں لیکن انس کا جو مین پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ ان کی پرفارمنس ٹائم پر ٹائم سے ریلیٹڈ ان کی پرفارمنس کم ہو جاتی ہیں یہ لیس پاور کام استعمال کرتے ہیں ہیٹ اپ بھی اتنی نیو ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہیٹ اپ ہوتے ہیں اور یہ پاور کم استعمال کرتے ہیں لیکن یہ صرف ایک سنگل کیبل کی طرح ہم ڈیٹا ایکسچینج کرتے ہیں جس میں ڈیٹا کا جو فلو ہوتا ہے وہ تھوڑا کام ہوتا ہے بائی دہ ٹائم پھر اس کے بعد جو موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ ہے ایس ایس ڈیز ایس ایس ڈی میں ہمارے پاس سولیڈ سٹیٹ ڈرائیوز ان میں مگنیٹیزم کی کوئی کنسپٹ نہیں ہے یہ فلیش میموری ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں جس میں سیمی کنڈکٹرز کے انٹیگریٹڈ سرکٹس ہوتے ہیں اس میں فلیش میموری ٹیکنالوجی ہوتی ہیں اس میں جو ڈیٹا سٹور ہوتا ہے وہ نینڈ سرکٹ لوجیکل سرکٹس کو استعمال کرتے ہیں انسٹیڈ آف فیزیکل میٹل پلیٹرز یہاں پہ فیزیکل میٹل پلیٹرز استعمال نہیں ہوتے جس طرح ہم ساٹا ہارڈ رائیوز میں استعمال کرتے ہیں ہم ڈیجٹل لوجیک ڈیزائن کی کورس میں ہم نینڈ اور اور لوجیکل گیٹس کے بارے میں بھی تفصیلاً بات کریں گے لیکن اتنا سمجھ لیجئے کہ ڈیفرینٹ ہمارے پاس لوجیک گیٹس ہوتے ہیں ان لوجیک گیٹس کی طرح یہ ڈیٹا کو سٹور کرتے ہیں ڈیفرینٹ لوکیشنز پہ جو فلیش بیس ایس ایس ڈیز ہیں وہ فوجو ماسو کا انہوں نے یہ ڈیولپ کی تھی انہوں نے یہ انوینٹ کی تھی سٹارٹ میں اور فرسٹ کمرشل فلیش بیس 20 ایم بی ایس ایس ڈی جو شپ ہوا تھا وہ سینڈ ڈیس کمپنی نے 1991 میں شپ کیا تھا اور یہ پی سی ایم سی آئی ای جو ایس 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 ایشن ہے ان کی رولز ان کی کنفیگریشنز میں ایم بیڈڈ ہوئے تھے نارملی جو ایس ایس ڈیز ہوتا ہے وہ 200 ایم بی ٹو 3500 ایم بی پار سیکنڈ ان کی بینڈ بیت ہوتی ہیں جو پی سی آئی ایس ایس ڈیز ہوتے ہیں ان کا ڈیٹا ٹرانسفر ریٹ 1.2 جی بی سے لے کر 2.2 جی بی پر سیکنڈ ان کا ڈیٹا ریٹ ہوتا ہے ان کی فائدہ یہ ہے ایس ایس ڈیز یہ ہے کہ اگر آپ کو زیادہ پرفارمنس زیادہ سپیڈ والی پرفارمنس چاہیے کمپیوٹرز کی یا لپٹوپ کی تو یہ زیادہ ریلائیبل بھی ہے اور یہ ایکسٹریملی فاسٹ ہیں لیکن صرف یہ مسئلہ ہے کونز میں یہ مسئلہ ہے کہ ان کی نقصانات یہ ہیں کہ یہ زیادہ ایکسپینسیو ہیں اور ان کی سٹوریج کم سٹوریج والی ڈرائیز بھی کافی ایکسپینسیو ہوتے ہیں پھر ہمارے پاس آتا ہے نون والیٹائل میموری ایکسپریس انوی ایمیز انویز ایمیز یہ بھی ایس ایس ڈیز ہیں لیکن یہ موڈرن ایس ایس ڈیز ہیں یہ ڈیفرنٹ انٹرفیسز کو استعمال کرتے ہیں 2013 میں یہ فرسٹ لی انٹرڈیوز ہوئے تھے کیونکہ اور ان پہ جو ڈیٹر ٹریول ہوتا ہے وہ پی سی آئی ایکسپریس انٹرفیس کی طرح ڈیٹر ٹرانسفر ہوتا ہے جو کہ مدربورڈ پہ وہ انٹرفیس بنا ہوتا ہے جو کرنٹ ان کی جو انوی ایمی کی جو کرنٹ جنریشن ہے وہ پی سی آئی ای 3.0 اس انٹرفیس کو استعمال کرتے ہیں اور یہ ان کا جو ڈیٹر ٹرانسفر ریٹ ہوتا ہے 985 میگا بیٹس پر سیکنڈ ہر ایک لین پہ ان کی یہ سپیڈ ہوتی ہے اور اس میں ہم میکسیمم 4 پی سی آئی لینز استعمال کرتے ہیں تیوریٹیکلی ہم ان کی سپیڈ کو اگر ہم کانٹ کریں تو 3.9 گیگا بیٹس پر سیکنڈ یعنی کہ 3940 میگا بیٹس پر سیکنڈ ان کا ڈیٹر ٹرانسفر ریٹ ہوتا ہے جو سب سے کامن جو ہم کمپیوٹر میں استعمال کرتے ہیں لیٹس کمپیوٹر میں وہ ایم ٹو سٹکس ہوتے ہیں ان کے فائدے یہ ہے کہ ایکسٹریملی تھیز ہارڈ ڈرائیوز ہوتے ہیں اور ان کی کمپیکٹ بیلڈ ہوتی ہے زیادہ سپیس نہیں اکپائے کرتے ہیں یہ ہم کسی بھی لیپ ٹاپ میں مورڈرن لیپ ٹاپ میں ان کا اپنے ایک سلوڈ بنا ہوتا ہے اس کے اندر انسٹ کرتے ہیں لیکن یہ زیادہ ایکسپینسے ہوتے ہیں اب سوال یہ بنتا ہے کہ جب بھی میں نے کمپیوٹر لینا ہے یا کمپیوٹر اپنا بنوانا ہے یا لیپ ٹاپ میں نے پرچیز کرنا ہے تو مجھے کون سے ہارڈ ڈرائیوز کی ضرورت ہوتی ہے سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس بجٹ کا ایشو ہے پیسوں کا ایشو ہے تو پھر آپ کو ساٹا ہارڈ ڈرائیوز کی طرف جانا چاہیے اور آپ کی پریوریٹی یہ ہے کہ آپ کو زیادہ ڈیٹا سٹور کرنا ہے تو پھر ساٹا ہارڈ ڈرائیوز کی طرف آپ کو جانا چاہیے یہ ہارڈ ڈرائیوز آپ کی زیادہ ڈیٹا کو سٹور کر سکتے ہیں یہ سلو ہوتے ہیں لیکن آپ کا ڈیٹا جو ہوتے ہیں وہ زیادہ دیر کے لیے سٹور کر سکتے ہیں اگر میں آپ کو یہاں پہ اپنے لیپ ٹاپ میں دکھا سکوں جو میرے پاس ڈرائیوز ہیں میرے پاس دو ہارڈ ایس کا بھی اٹیچ ہے میرے پاس ایک ایس ایس ڈی اٹیچ ہے 120 جی بی اور دوسرا میرے پاس ساٹا ہارڈ ڈرائیوز اٹیچ ہے جو کہ 1000 جی بی ہے مطلب 1 ٹیرابائٹس ہے جو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں تو یہ ہمیرے پاس یہ تین ڈرائیوز جو ہیں یہ ساٹا ہارڈ ڈرائیوز کے ہیں اور یہ دو ڈرائیوز سی اور ڈرائیوز جو ہیں یہ ایس ایس ڈی ڈرائیوز کے ہیں یہ میرا مین جو سٹوریج ڈیوائس ہے وہ ایس ایس ڈی میں نے لگایا ہوا ہے یہ پورٹیبل میں نے یہ ساٹا ایس ڈی ڈی ہارڈ ڈیس لگایا ہوا ہے تو میرے جو پروسیسنگ ہے پروسیسنگ پورک کو بڑھانی کے لیے میں نے ایس ایس ڈی اس میں لگایا ہوا ہے اس کے علاوہ آپ کا ایک اور سوال یہاں پہ بنتا ہے کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میرے کمپیوٹر میں کون سا ہارڈ ڈرائیوز میں نے لگایا ہوا ہے یہ ایس ایس ڈی ہے یا پھر ساٹا ہارڈ ڈرائیو ہے تو اس کا سیمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ رن کمانڈ میں جائیں اور ڈی ایف آر جی یو آئی یہ آپ انٹر کریں ڈیس فریگمنٹیشن ڈیس فریگمنٹیشن میں آپ کو نظر آ جائے گا کہ آپ کے جو ڈرائیوز ہیں وہ سولیڈ سٹیٹ ڈرائیو ہے یا پھر ہارڈ ڈیسک ہے نارمل ساٹر ڈرائیوز ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میرا سی ڈرائیو ہے ڈی ڈرائیو ہے یہ سولیڈ سٹیٹ ڈرائیوز ہے میڈیا ٹائپ سولیڈ سٹیٹ ڈرائیوز جو باقی میرے ای ڈرائیو ہے یا اس کے علاوہ جو دوسری آرڈ ڈرائیوز ہیں جو پہلے سے ڈی فریگمنٹیڈ ہے وہ میرے پاس ساٹر ڈرائیوز ہے تو اگر آپ کی بجٹ کا ایشو ہے تو پھر آپ کو ساٹر ہڈرائیوز لینا چاہیے لیکن اگر آپ کو بجٹ کا ایشو نہیں ہے اور آپ کو زیادہ پرفارمنس سپیڈ والی پرفارمنس چاہیے یا پھر بوٹ اپ پروسس یا آپ کی جو سافٹ ویرز ہیں ان کو فاسٹر سپیڈ میں رن کرنا چاہیے تو پھر آپ کو ساٹر ایس ایس ڈیز چاہیے تھوڑے سے ایکسپینسیو ہوتے ہیں ساٹر ہڈرائیوز سے جو نورمل ہڈرائیوز ہیں ہم سے ایکسپینسیو ہوتے ہیں لیکن ان کی پرفارمنس کافی اچھی ہوتی ہے لیکن اگر آپ کو ان سے بھی بہتر سٹوریج ڈیوائسز چاہیے اور بجٹ کا بھی ایشو نہیں ہے اور ہائر ریڈ اینڈ رائٹ کی سپیڈز آپ کو چاہیے جس میں ہم پی سی کی ڈیفرنٹ پرفارمنس یا ہائی جو ہمارے پاس کمپلیکس پروگرامز ہوتے ہیں وہ رن کرتے ہیں پھر گیمنگ اپلیکیشنز رن کرتے ہیں تو پھر اس کیلئے ہمارے پاس NVME SSDs چاہیے جو M2 سٹکس ہوتے ہیں جو میں نے ذکر کیا ہمیں پھر وہ چاہیے امید ہے آپ کو یہ لیکچر پسند ہوئے گا اپنی کمینڈز ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے Thank you so much